عمران خان صاحب نے اعتجاج کی فائنل کال دے دی ہے اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے کتنے مطالبات ہیں اور کون کون سے مطالبات ہیں اس کی تفصیلات ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس دفعہ اعتجاج کی سربرائی علی امین گنڈا پور صاحب کو سپرد نہیں کی گئی کس شخصیت کو کی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ آج ہی کے بھی لاغ میں شیئر کریں گے اور دوسری طرف آئینی بینچ کل اپنے پہلے ہی ورکنگ ڈے پر سابق چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس سنیں گا کہ ان کو بطور وکیل کیسے بلوچستان ہائی کوٹ کا ڈائریکٹ چیف جسٹس تائینات کیا گیا ہے یعنی کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گیا ہے تو سب سے پہلے کیس کازی صاحب کی سماعت ہوگی اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور عمران خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں ریلیف مل گیا ہے یہ کون سا مقدمہ ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے اور ہمارے چیف جسٹس یائیہ افریدی صاحب کی آج کل کیا مصروفیت ہے سینئر صاحبی کے انکشافات نے سب کو حیران و پریشان کر دیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ آج ہی کے ویلاگ میں شیئر کریں گے میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل آن درکارڈ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے چیف جسٹس یائیہ افریدی صاحب کی آپ کو پتا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد تیسرے نمبر پر یہ ہمارے آپ جو چیف جسٹس یائیہ افریدی صاحب تھے ان کا تیسرا نمبر تھا اور پہلے دو نمبر کو اگنور کر کے ان کو چیف جسٹس صاحب پاکستان بنایا گیا منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب کو اگنور کیا گیا تو یہ بڑے خوش تھے ان کو خوش ہونا بھی چاہیے تھا اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی بڑی اچھی یاری دوستی ہے منصور علی شاہ صاحب سے اور جسٹس منی بختر صاحب سے اور ایک وقت میں یہ بزنس پارٹنر بھی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یائیہ افریدی صاحب جو ہیں عودے کا چارج نہ سنبھالیں لیکن انہیں سنبھال لیا اور پھر انہوں نے خود ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا اور اس میں آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین صاحب کو مقرر کیا گیا اور اب جو سینئر صحافی سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ سپر چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس امین الدین صاحب ہی ہیں اور ہمارے چیف جسٹس یائیہ افریدی صاحب جو ہیں یہ طلاق کے یا حالالے کے کیسے سنیں گے اور آج گل ان کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے یہ ایڈمنسٹیٹیو جو کام ہے سپریم کورٹ پاکستان کا وہ دیکھ رہے ہیں اور جو چونہ ہونا ہے جو تنظیم و آرائش ہونی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی بیلڈنگ کی اس کی یہ نگرانی کر رہے ہیں یا پھر یہ ججز کے چیمبر میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے چیف جسٹس یائیہ افریدی صاحب کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے کوئی آئینی مقدمہ ان کی کورٹ میں نہیں ہے وہ کسی آئینی مقدمہ کی سماعت نہیں کریں گے بلکہ آپ جو خبروں کا مرکز ہوگا جہاں صافیوں کی نگائیں ہوں گی وہ آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین صاحب کی کوٹ ہوگی جس میں وہ بیٹھیں گے اور آئینی مقدمات کی سماعت ہوگی وہاں سے خبریں نکلیں گی تو چیف جسٹس یائیہ افریدی صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی بے وقت کیا ہے اور بے اختیار ہو گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بکھائیں گے کہ آئینی بینچ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مقدمے کی سماعت کرے گا یہ بڑی انٹرسنگ خبر آئی ہے جس کو سن کر میں بھی احران و پریشان ہوا ہوں کہ جسٹس امین الدین صاحب کل چودہ نومبر کو ورکنگ ڈے آئین کا اور اس ورکنگ ڈے میں یہ دو مقدمات کی سماعت کریں گے ان میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے اور یہ مقدمہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو وکیل سے ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوجستان ہائی کورٹ لگانے کی خلاف درخواستیں آئینی بینچ کے سامنے مقرر کی گئی ہیں بینچ کل اپنے پہلے ورکنگ ڈے پر قاضی فائز عیسیٰ کی خلاف کیس سنے گا اور یہ جو کیس ہے یہ فائز عیسیٰ کی ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوجستان آئی کورٹ تائناتی کے خلاف درخواست خارج ہونے پر نظر ثانی کیس مقرر کیا گیا ہے اور جو دوسرا کیس آئینی بینچ سنے گا وہ ہوگا مولیاتی علودگی کے مقدمات بھی کل سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے تو اسی بینچ سے خبریں نکلیں گی سپریم کورٹا پاکستان سے کوئی خبر نہیں نکلے گی اور اب بات کر لیتے ہیں امران خان صاحب کی جن کو آج ایک مقدمے میں ریلیف ملا ہے اور ان کو توڑ پوڑ کا جو مقدمہ تھا اس میں انہیں بائزت بری کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے ڈسٹک اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی امران خان اور دیگر کی لانگ مارچ توڑ پوڑ کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے سیشن عدالت کے جد یاسر محمود نے امران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ اور توڑ پوڑ کے ایک اور کیس میں بری کر دیا ہے عدالت کی جانب سے جن سیاسی شخصیات کو کیس سے بری کیا گیا ہے ان میں اسد کیسر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت اباسی، فیصل جاوید اور علی نواز عوان شامل ہیں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف بیس اگس دوزار بائیس کو تھانہ آب پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا تو تحریکن صاحب کی قیادت کو اور عمران خان صاحب کو یہ بڑا زبردست ریلیف ملا ہے جس طرح دڑا دڑ مقدمے بنائے گئے تھے اسی طرح اب یہ عدالتوں میں دڑا دڑ خارج ہو رہے ہیں اور دوسری طرف شیرف ظل مروت صاحب نے پی ٹی آئی میں گروپ بندی جو ہے اس کا بتایا ہے اور یہ گروپ بندی جو ہے یہ قیادت کی سطح پر ہے جو مین قیادت ہے اس میں یہ گروپ بندی کا ذکر کر رہے ہیں شیرف ظل مروت صاحب نے جیو نیوز کے پرورام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں مرکزی سطح پر گروپ بنے ہوئے ہیں جن میں شامل لوگ گھروں میں بیٹھ کر صرف مرکزی قیادت پر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے رہتے ہیں اور نا امیدی پیدا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا علی امین گنڈا پور کا بھی گروپ سے متعلق بیان آیا یہ لوگ پارٹی کے لیے کچھ نہیں کرتے بس گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے رہتے ہیں شیرف ظل مروت کا کہنا تھا کہ سوابی جلسے میں تقریر نہیں کر سکا کیونکہ میں تاخیر سے پہنچا تھا راستے میں پنجاب پولیس نے مجھے روکا تھا اس لیے دیر ہوگی مگر میری تقریر نہ کرنے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے دوسری طرف اب بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اعتجاج کی فائنل کال دے دی ہے اور یہ کال جو ہے چوبیس نومبر کو دی گئی ہے تحریک انصاف چوبیس نومبر کو اعتجاج کرے گی اور اس اعتجاج کا جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہوگا اڈیالا جیل کے وائر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل فیصل چودری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے تاہم انہوں نے کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کیا ہے بانی نے کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کو اعتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا اعتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا اعتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے فیصل چوہدری کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اعتجاج کی یہ فائنل کال ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ چھبیس میں ترمیم واپس لی جائے ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے بغیر ٹرائل کے گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے یہ کل ملا کے تحریک انصاف کے چار مطالبات بنتے ہیں فیصل چوہدری نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اعتجاج میں پی ٹی آئی کو پوری لیڈرشپ نکلے گی اور ساری پارٹی کو پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے جبکہ اعتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا عمران خان کے وکیل نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حدیت پر علی امین گنڈا پور بھی قافلہ لے کر کے پی کے سے نکلیں گے اب وہ اعتجاج کی سربراہی نہیں کریں گے یہ بات آپ نوٹ کر لیں دوسری جانب عمران خان کی بین علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فائنل کال دے دی ہے اور ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ پورے پاکستان میں نکلنا ہوگا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے میڈیا میں گفتگو کی ہے جس کو رپورٹ کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو تحریک انصاف کے میں آپ سے مطالبات کا ذکر کر رہا تھا وہ چار مطالبات یہ ہیں چھبیسویں ترمیم کا خاتمہ جمہوریت اور آئین کی بحالی منڈیٹ کی واپسی تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی جب تک یہ تحریک انصاف کے چار مطالبات پورے نہیں ہوں گے تحریک انصاف اسلام آباد میں دھرنا دے گی عمران خان صاحب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک میں بدترین مارشل لا لگ چکا ہے آج قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مارشل لا کے نیچے رہنا ہے یا آزادی میں رہنا ہے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستانی قوم نے آٹھ فروری کو منڈیٹ تحریک انصاف کو دیا اور وہ نو فروری کو چوری ہو گیا کہ وہ اپنی ازادی اور عقود کے لیے باہر نکلیں تو اب کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا تحریک انصاف نے تو فائنل کال دے دی ہے اب اس پر حکومت کا کیا ردیعمل آتا ہے کیا تحریک انصاف کو فری ہینڈ ملے گا لانگ مارچ کرنے کا اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کھل کر پبلک میں جا سکیں گے اس کا تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دی جائے گی بلکہ تحریک انصاف کوئی رہنماوں کی گرفتاری کی لیسٹیں بن چکی ہیں کارکنوں کی لیسٹیں بھی بن چکی ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا اور حکومت کسی بھی حال میں چوبیس نومبر کو اعتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور تحریک انصاف کو اس پر یوٹل لینا پڑے گا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف نے جو سوابی کے جلسے میں جو نون نومبر کو ہوا تھا اس میں فائنل تاریخ نہیں دی تو ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اب جنوری میں جا کر یہ اعتجاج کی کال دے گی کیونکہ ڈالنڈ ٹرمپ صاحب جنوری میں حلف اٹھائیں گے تو حلف اٹھانے کے بعد جو ہے تحریک انصاف دباؤ ڈالے گی اور یوں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی لیکن تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب تو کچھ اوری سوچ کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے چوبیس نومبر کو فائنل کال دے دی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے تو دوستو یہ تھی لیٹس جویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ